لڑائی کے بدلے لڑائی کرنا بھائی اگر غلطی آپ کی تھی تو پھر جتنی گالیاں آپ دیں گے وہ سب کا آپ کو قیامت میں حساب دینا پڑے گا آپ کو چاہیے کہ دنیا میں اس سے معافی مانگ لیں اور اگر غلطی آپ کی نہیں تھی بلکہ آپ نے بدلے کے طور پر لڑائی کی ہے تو پھر قرآن میں اس کو اللہ نے صاف طور پر فرمایا کہ برائی کا بدلہ اسی کے بقدر برائی ہے یعنی اگر کوئی آپ سے ظلم کرتا ہے مارتا ہے تو آپ بھی انتقام میں اس کو اتنی سزا دے سکتے ہو جتنا اس نے آپ کے ساتھ برا کیا ہے تو یہ بھی جائز ہے لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سبر کرنے میں معاشرے کی اصلاح زیادہ ہے تو بہتر ہے کہ سبر کیا جائے کیونکہ قرآن میں آگے فرمایا جو سبر کرے گا اور معافی سے کام لے گا تو یہ بڑے حوصلے کی بات ہے اور قرآن میں اللہ نے فرمایا کوئی برائی سے پیش آئے تو اچھائی سے اس کا دفاع کرو برائی کا بدلہ برائی سے مت دو یہ ترغیبی احکام ہے اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ جو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے وہ بھی تمہارا جگری دوست بن جائے گا تو کوئی اگر آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے اور آپ بدلے میں اس پر احسان شروع کر دیں تو اللہ نے خوشخبری دی ہے کہ اس سے معاشرے میں اصلاح ہوگی یہ بڑے حوصلے کا کام ہے اور اس سے وہ تمہارا جگری دوست بن جائے گا اس سے صاحب پتہ چلتا ہے کہ انتقام لینا جائز ہے لیکن بہتر ہے معاف کرنا اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ معاف کرنا اس وقت بہتر ہے جب معاف کرنے میں فائدہ ہو بعض دفعہ معاف نہ کرنے میں فائدہ ہوتا ہے اس لیے کہ سامنے والا جو ظلم کر رہا ہے اگر آپ نے اس کو معاف کر دیا تو اس کا اتنا ظرف نہیں ہوتا کہ وہ آپ کا حسان مان کے آپ کا شکریہ ادا کرے اس کی دوستی میں تبدیل ہو جائے بلکہ وہ اور زیادہ لوگوں پر ظلم کرے گا تو ایسے ڈھیٹ لوگوں کے لیے انتقام لینا وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ کیونکہ اگر آپ انتقام نہیں لیں گے تو وہ معاشرے میں ظلم کرتا چل جائے گا تو عمومی حکم یہی ہے کہ بدلہ لینا جائز ہے بہتر ہے معاف کرنا لیکن معاف کرنے میں اگر معاشرے میں فساد پھیل رہا ہو تو پھر معاف نہ کرنا یہ زیادہ بہتر ہے